بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیسٹین کچن آج ہم بنائیں گے شکن پلاو ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یاد دلاتی چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو چھ لگے تو لائک کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف چکن دیئے آدھا کلو اسے میں نے دھو کے ساف کر لیا تھا چاول بھی آدھا کلو ہے نمک 1 ٹی سپون کرم مسالہ 1 ٹی سپون لال میرچو کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون زیرہ 1.5 ٹی سپون حلدی 1.4 ٹی سپون لیمون جوس 1 ٹی بل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے چار کھانے کے چل مچے پیاز تین ندد میں نے سلائس میں کٹ لیے چمہٹر بھی اسی طرح میں نے سلائس میں کٹ لیے چھوٹے چھوٹے چاپ کر لیے جس طرح بھی آپ کا دل چاہے چاپ کر لیں گرینڈ کر لیں تین ادد دو چمچ کریم لیے دو کھانے کے چمچ یہ الگ سے دوبارہ نمک جائے گا 1.5 ٹی سپون حلد بخارے آٹھ سے 10 ادد یہ گرم مسالہ ہے اس میں دو تیش پتے ہیں دو ہی لونگ ہے یہ دیکھ لیں ایک بڑی لائچی دو سینمسٹک یعنی کی دالچینی دو چھوٹی لائچی اور تھوڑی سی کالی مرچے دھنیا پدینہ آری مرچے اور آئل یوز کریں گے ہاف کپ تک تو سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے اس میں میں ہاف لسن آدھر کا پیسٹا ایڈ کروں گی ڈیڑھ ٹی سپون یہاں ہی یوز کر لیں گے اور ڈیڑھ ٹی بل سپون بعد میں ڈیون جوز نمک گرم مسالا لائل میرچو کا پاوڈر دنیا پاوڈر اور زیرہ سب حلدی اور یہ میں دو کھانے کے چمچ بھر کر کریم یوز کر رہی ہوں آپ اس میں سے اگر سکپ کر سکتے ہیں تو مسالہ نہیں اس سے سکپ کر دیں آپ دہی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کیوں دیکھیں میں نے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا ہے اب اسے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے اسی پیپر سے میں واپس کور کر دوں گی اسے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے میرینیشن جب کرتے ہیں تو اسے کاؤنٹر بھی نہیں چھوڑتے کچن میں اسے ضرور فریج میں آپ رکھا کریں کیونکہ وہ باہر خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو میڈیم فلیم پہ میں نے پین کو رکھا ہے یعنی کہ دیچکی رکھی ہے اس میں میں ایل ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تھی وہ سب اس میں ایڈ کر دوں گی فلیم تھوڑا شروع میں ہائی رکھیں گے یہ دیکھیں مسالہ جو ہم نے گرہ مسالہ ڈالا تھا وہ کڑکڑانا شروع ہو گیا ہے اس میں میں پیاز ایڈ کروں گی اسے لائٹ براؤن کریں گے میکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ساتھ ہی ساتھ ہم چمچ چلاتے جائیں گے اس طرح سے اس اس سٹیج پہ میں اس کے اندر لہسر ندرک کا پیس ایڈ کر دوں گی میکس کریں گے یہ اس وقت میں نے اس لئے ایڈ کر دیا ہے کہ ساتھ ہی پیاز زب تک براؤن ہوں گے لہسر ندرک کا پیس بھی اچھے سے پرائے ہو جائے اسے تھوڑا اور بھونیں گے یہ دیکھیں پیاز لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے زیادہ دار براؤن نہیں کرنا اس سے ہمارے پلاو کا ذائقہ اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے دو سے تیل تیبل سپون ٹھیک ہے پانی آٹ کروں گے اور پانچ منٹ کے لئے اسے تور کر دیں گے تک کہ تماؤٹر جو ہیں وہ تھوڑے میش ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو چلے چیک کر دیں یہ دیکھیں اس سے اس طرح چمچ سے ہم نے پریس کرنا ہے ساتھ ہی میس میں آلو خارے ایٹ کر دوں گے اسے بھی مکس کر دیں گے اور چکن بھی اچھے سے مرینیٹ ہو گئی ہے میں نے فرش سے نکال لی ہے اسے بھی آٹ کر دیں گے دیکھیں کتنی اچھی مرینیشن ہوئی ہے اچھا سکتا کافی دیر تک چکن میں مسالہ لگائے نا اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اگین بتا دوں آپ ملائی کی جگہ دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بے اور میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے چکن اپنا پانی بھی ریڈیوز کرے گی اور ہاں کپ تک میں نے پانی اٹ کر دیا ہے چکن اچھے سے گل جائے سوفٹ ہو جائے تو اسے میں پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ رہی ہیں چکن اچھے سے تو بے اور چلتے ہیں ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن اچھے سے گل رہی ہے کافی ہاتھ تک تو دیکھیں گل چکی ہے بس تھوڑا سا جو آئل ہے وہ سائٹ سے آنے لگ جائے پھر ہم اس نے پانی اٹ کرتے ہیں اسی میں اسے تیز آنچ پر 2 سے 3 منٹ کک ہونے دوں گی آئل اچھے سے دیکھیں وہ بار آ چکا ہے ٹکن اچھے سے فرائی ہو چکی ہے گھر اچھے سے دیکھیں گل بھی گئی ہے اب میں اس میں ہری مرچیں ہرا دھنیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا پھوڑینے کے پتے ایڈ کروں گی دوبارہ سے اسے مکس کریں گے اور اس نے میں پانی اٹ کر دیں گے آدھا کلو چاول تھے میں نے آپ کو بتایا 2 گلاس تھے 2 گلاس کا ڈبل 4 گلاس چار گلاس میں پانی اٹ کروں گی اب اس میں اُبال آنے تک کوئیٹ کریں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ دیکھیں اچھا سا جوش آ گیا ہے پانی کو ٹھیک ہے اُبال آ گیا ہے اب اس میں اس پوائنٹ پہ آپ نے نمک چک لینا ہے تیسٹ کر لینا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے میرے حساب سے میں نے اسے تیسٹ کیا ہے تو یہ 1 ٹی سپون میں نے اور اٹ کیا ہے یہاں پر 1.5 ٹی سپون رکھا تھا میں نے 1 ٹی سپون اٹ کر دیا ہے اسے مکس کروں گی اور جو سوک کیے ہوئے چاوال تھے ان میں سے پانی میں نے ریمووو کر دیا ہے رکال دیا ہے تو چاوال سارے ایڈ کر دیں گے دوبارہ سے مکس کریں گے چاپ لوگ میں نے باسمتی چاوال لیے تھے آپ کوئی بھی چاوال لے سکتے ہیں باسمتی لے سکتے ہیں نارمل سادھا چاوال لے سکتے ہیں سیلا چاوال کوئی بھی چاوال لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم تیز آج کر دوں گی ابھی میں اور اسے پکنے دوں گی تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم انہیں زیادہ تنگ نہیں کریں گے جاوالوں کو ہم انہیں جو لیفٹ آور بچا ہوا دھنیا پودینہ اور ہری مرچ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں نے اسے ہاتھ سے توڑ دیا ہے اسے ہم نے دوے کے نیچے دم دے دینا ہے ٹھیک ہے بلکل لو فلیم پہ دس سے پندہ منٹ تک کے لئے دس سے پندہ منٹ گزر گئے ہیں تو چلتے ہیں جاوالوں کے طرف ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بھی آئی لوگ آئیے چولہ آف کر دیتے ہیں چلے میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پلاو کی فائنل لک اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جو بلکل فری ہے اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی